ایرمزہ صاحبہ رمی کا جو عمل ہے ہمارے عقیدے پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے جنب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو اب ظہرہ اس بات کا ہمیں علم ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن بھی اور شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن بھی ہے ہمارا عقیدہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اب ہر مسلمان کا جینا مرنا صرف و صرف رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے ہر نیک کام صرف و صرف رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے اگر آپ ہزاروں نیکیاں کر رہے ہیں لیکن نیت رضا الہی کو پانے کی نہیں ہے تو آپ کی ہر نیکی جو ہے وہ ضائع ہے حد جو ہے وہ ایک عالمی اجتماع ہے جہاں پہ لاکھوں مسلمان رضا الہی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور جب وہ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور رمی کے وقت ظاہرہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو اس وقت یہ تربیت ہوتی ہے کہ اب زندگی کے جس عمل میں جس فیل میں بھی شیطان تم کو بہکائے گا شیطان تمہاری راہ روکے گا شیطان تم کو مجبور کرے گا تو تمہیں شیطان سے ایسی ہی نفرت ایسی ہی حقارت ایسی ہی کراہت کا مظہرہ کرنا ہے جو تم رمی کے دوران کرتے ہو جب تم اسے کنکریاں مارتے ہو تو دیکھو حاجی کتنی زیادہ اس وقت جوش و خروش میں ہوتے ہیں اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں تو یہی تربیت ہے کہ اب اسی کو تمہیں قائم رکھنا ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں شیطان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنا ہے اور شیطان سے عداوت رکھنی ہے کیونکہ جب تک ہم شیطان سے عداوت نہیں رکھیں گے ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کے شکنجے میں آتے رہیں گے ہم کہیں نہ کہیں کمزور ہوتے رہیں گے یعنی یہ ایک پریکٹس بھی ہو جاتی ہے بلکل بلکل پریکٹس بھی ہے کہ ہم آنے کے بعد بھی ہم اسی طرح سے اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور شیطان کے بہکابے میں نائے اور ہر عمل میں اس بات کو فرضیت دیں کہ ہمیں صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے اور وہ صرف اس صورت میں ہوگی جب ہم شیطان کو حقیقتاً اپنا کھلا دشمن تصور کریں گے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی پر یہ بات ختم نہیں ہوتی جب ہم واپس اس دنیا سے وہ ایک الگ دنیا ہے نا جب ہم دنیاوی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ یا اسی انوارمنٹ میں جہاں پر ہم رہتے تھے اس میں واپس آ جائیں تو ہمیں بہکان زیادہ بہکانے کے کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہاں تو ہم جس انوارمنٹ میں ہوتے ہیں تو سوچو کہ اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں آپ صرف صرف اللہ کے لیے ہیں در حقیقت اس تربیت کے بعد ہر چیز تربیت کے بعد شروع ہوتی ہے نا تو یہ تو آپ کی اتنے دن میں تربیت ہو گئی اب اس کے بعد عملی زندگی میں واپس آ کر آپ نے اس تربیت سے جو سیکھا ہے یعنی ان برائیوں سے کس طرح بچنا ہے روکا جائے اور اس حصار کو جو آپ کے گرد قائم ہو گیا ہے اس کو آپ کو جتنے بھی حد تک ممکن ہے قائم رکھنا ہے بے شک اور جب بھی مدینہ کا ذکر ہوتا ہے حرم کعبہ کا ذکر ہوتا ہے یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ ہر مومن کا دل وہاں پر اس ذکر کے لئے طرف کھچا چلا آتا ہے اور یقینا اللہ اس کی بارگاہ میں پہلے پرگرام سے اور اس وقت کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے جب حجات جا رہے ہوتے ہیں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں ہم سکرین پر وہ مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل مزید وہاں کی طرف کھشتا ہے ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے اس امید پر وقفے پر جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ رہے ہیں